ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی جس نے استحار بھائی ہے پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ آبورشن قرار نہ جائز ہے نجائز ہے اولادیں ہیں اور اب بیچ میں گیپ کرنا چاہتے ہیں دو تین سال کا یا دو تین اولادیں ہیں اور بیچ میں گیپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر عورت حاملہ ہو گئی ہو تو حمل کو ضائع کرنا جائز ہے یا نجائز ہے حمل کے ضائع کرنے کا مطلقاً حکم یہ ہے کہ بنا وجہ اس کو نہیں کرنا چاہیے اور مجبوری اس چیز کا نام ہے کہ جس کو شریعت نے مجبوری قرار دیا نہ کہ آپ کی نفس نے مجبوری اس کو مان لیا تو اگر عورت کی صحت ایسی ہے کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی جان کا خطر ہے یا اولاد ہونے سے دیکھ بال کرنے والے نہیں ہیں صحت اتنی کمزور ہے کہ اس کی پرورش کرنے میں دشواری ہوگی اور ابھی کوشش یہ ہے کہ چار مہینے سے کم کا حمل ہے ایک یا دو مہینے کے تو ایسی صورت میں اگر یہ جانتا ہے کہ آگے کم دیشہ نقصان دے ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے دوائی وغیرہ سے حمل کو ضائع کیا جا سکتا ہے صحیح ضرورت کے تحت اور اگر چار مہینے سے اوپر ہے تو اس کے بعد تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کے اندر روح آ جاتی ہے تو ایک جان بن جاتی ہے پھر وہ جان کو قتل کرنا یا جان کو مارنے کے حکم میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ پرانے دور میں بھی دور جہالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے وقت میں بھی یہ ہوتا تھا کہ معلوم چلنے کی صورت میں کہ عورت ہے یا لڑکی ہے تو اس کو قتل کر دیا کرتے تھے تو یہ صورت جائز نہیں ہے اور اس کے جائز کی بھی وہی صورت ہوگی کہ اپنی اپرائی جان کا جب خطرہ ہو تو وہ قائدہ تو ایک قومن ہے بہت سارے معاملوں کے اندر میں ریایت ہوتی ہے جب اپنا جان کا خطرہ ہوئی دوسرے جان کا خطرہ ہو تو وہاں ریایت ایک عام بات ہے اس میں خاص کوئی ابوشنگ کی قید نہیں ہے تو ایسی صورت میں کہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے خاتون کو حالت حمل میں چار مہینے میں کہ معلوم چلی کہ اگر یہ حمل اگر آگے کو بچے کی ولادت کرے گی تو نقصان کا باعث ہوگا بیماری بڑھنے کی یا کوئی دوسرے سائیڈ ایفیکٹ پھیلنے کی اور ڈاکٹر اس بات کے یعنی ڈاکٹر کے بعد ریپورٹ ہے کہ اس کے جو ہے خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کو حمل کو ضائع کرانے میں عورت کی جان بچتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اجازت ہے علماء اکرام سے مشورہ کر کے اس کام کو کرا سکتے ہیں لیکن جو آپ نے سوال میں صورت بیان کی کے بیچ میں صرف گیپ کرنے کی وجہ سے تو ایسے تو یہ کوئی صحیح ضرورت نہیں ہے باقی ایک چیز اور ہے صحت کے معاملے سے لوگوں کے اندرے غلط فہمی ہوتی ہے کہ عورت اگر دو تین مہینے کے حاملہ ہوتی ہے تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کی صحت کمزور ہے اور آگے چل کے شاہد یہ بچے کی ولادت نہ کر سکے کمزور ہو جائے گی ان کے ذہن میں ایک چیز نہیں آتی کہ ابھی حمل صرف دو مہینے کا ہے اور بچے کی ولادت کمز کم نو مہینے میں ہونی ہے تو دو مہینے سے دیکھ کر نو مہینے تک کسی بھی عورت کو یعنی بکری کو بھی کھلا کر بھینس بنایا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں صحت کرونا بھی اتنی آسانی سے نہیں رونا چاہیے کہ صحت کمزور ہے بچے کی ولادت نہیں ہوگی شروع کے دو تین مہینے ہوتے ہیں اگر اچھی غزائے دی جائے کھان پان پہ ذہن رکھا جائے تو ایسی صورت میں صحت واپس جو ہے وہ نفع بخش ہو سکتی ہے اولاد کے لیے تو اس میں کوئی حرز والی بات نہیں اور اگر کوئیسی بیماری ہو گئی تو ایک بات الگ ہے لیکن یہ کہ آپ نے کہا گیپ دینے کے لیے اس طرح سے حمل کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے کرا تو اس کی توبہ بھی اس کو کرنی ہوگی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر بیچ میں یہ اولادوں کے درمیان میں فاصلہ چاہتا ہے یا اولاد نہیں چاہتا تو کوئی سے پروٹیکشن وغیرہ استعمال کر سکتا ہے اس کی تو اجازت ہے چاہے وہ دوا کے طور پہ ہو یا پھر کانڈم کے طور پہ ہو اس کا استعمال وہ کر سکتا ہے ازرا مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لینے فتاوہ فیض الرسول کے اندر بھی یہ بات فرمائی کہ ربڑ کی تھیلی یعنی کانڈم کا استعمال کرنا یہ جائز ہے جبکہ دونوں کی اس میں رضا مندی بھی ہونی چاہیے یعنی شوہر کی بیوی کی بیوی کی اس میں حق تلفی نہ ہو کہ حدیث پاک میں پانی کو غیر محل میں گرانا منہ ہے یعنی آدمی کو جہاں منی قدرتی طور پر جانی چاہیے وہاں کے علاوہ کہیں اور ضائع کرنا اس کی اجازت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پروٹیکشن سے اپنی اصل جگہ پر جو معاملات ہیں وہ نہیں پہنچیں گے تو ایسی صورت میں بھی حق تلفی کی صورت نہ بنے تو دونوں کی اس میں رضا بندی ہو کہ ہاں ہی دونے چاہتے ہیں تو اس کے اس میں پروٹیکشن کا استعمال کر لیں نہ کی کہ اس میں حمل کوئی ابوشن والا معاملہ کریں اور اس میں دوسرے خطرات بھی زیادہ رہتے ہیں اور پروٹیکشن کے استعمال کرنے کے زیادہ فائدے بنیس بات اس کے ہیں کہ ابوشن کرایا جائے تو یہ معاملہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ حمل ہے تو پھر سو زائنہ کر آیا جائے اللہ تعالیٰ پر پتھر میں حسن آلے پرانوار پرانوار بنایا